ہم جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کی عدد سے ضائع کی باتوں کا علم ہے شوڑ میں نے آپ کو بات والا دی یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی تمام صحابہ کا اور یہی حق ہے اپنے واٹس اپ چاہے لوگ کانچ گیا گیا ہے میں کہیں آیا ہوں میں صرف بات کر رہا ہوں اپنے واٹس اپ کھوڑا ہے میں بات کر رہا ہوں میں کہیں آیا پہنچ گیا مرد پہنچا ہے کہ کیا کروگو تم اللہ تعالیٰ کی آساس ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا بس بات قسم آئی نا حضرت یہ جو دلیل بجائی کھلاف ہے آپ کے یہ دیکھیں آپ نے پہنچ گئے آپ کے پرسنل پر حضرت گالی میں پہنچ گئے آپ کے پرسنل پر حضرت گالی میں پہنچ گئے آپ کے آلہ حضرت جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب معقف رہے انہیں تکفر کی جائے کہ میں گالی کب دے رہا ہوں آپ کو آپ کو حوالہ نے پہنچ گیا آپ نے دیکھ بھی لیا ہے میرے بات سنوے میں ایک بات سنوے میں نے کیا کہہ رہا ہوں سامناک دلیل سے بات کر بات کرتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے حضرت اہل سنت بول رہے ہیں لیکن فتح مطالقی وہ کافی رہے ہو سننے میں نے کیا کہہ دیا سو کی بات ایک کہہ رہا ہوں حضرت آپ بتائیں میرے بات سن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاس ہے اپنی اکرام کو غیب کا علم حاصل بس ٹھیک ہے نا سو کی بات ایک بات کہتی کفر کفتو لگ رہا ہے کفر کفتو لگتے ہیں آپ سمجھا دیں آپ سمجھا دیں آپ سے کتاب سے بات کریں گے مفتی جنگل لگا قادری صاحب آپ خدا اپنی کتاب سے موتا کر کتاب سے پیش کریں گے اپنی مرضی اور اپنی منگھوڑت اپنی اٹھکل سے پیش کریں گے اٹھکل سے میں دلیل کے ساتھ بولنا ہوں تو دلیل غلط ہے آپ نے کوئی دلیل نہیں دیا میں نے نہیں دیکھی میں نے آپ کے پرسنل نے بھیج دیا اور پہنچ بھی گئی ہے دلیل اس کے ان پہنچ چکا ہے دبل نشان آ چکا ہے آپ دیکھ بھی لئے ہیں اور اب دیکھ کر بخلا گئے گالیاں دے رہے ہیں مجھے آپ کے ذیمہ دارے تھے آپ مفتی تھے آپ مجھے بھیج کر دیں یہ عربی عبارت ہے یہ عربی عبارت پڑھ رہا ہوں میں من تزوجو امراتم بشارت اللہ ورسول ورہو لا یجزو النکاح وحکا نبی القاسم رحمت اللہ علی انہ هذا کفر محد لئانہ وعتقد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمان غیبا هذا کفر یہ کسی عورت شادی کی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غواب بنایا تو یہ نکاح نہیں ہوگا یہ کفر ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا ہے یہ کفر ہے چاہ بڑھ رہے ہیں میرے بات سن آپ کا نزدیک کیا غیب کفر ہے یہ غیب نبی علیہ السلام کیلئے ماننا کفر ہے میرے نزدیک ہے میرے 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 میں نے میری کتاب پیش کی میں نے میری کتاب پیش کی اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہے یہ جس کو آپ آلہ حضرت مانتے ہیں اور جس کا انکار کرنا آپ کے نزدیک کفر ہے اور سواروں ہندیہ کا اندر لکھا ہوا حضرت صاحب نے کہ جو آلہ حضرت کا حمقیدہ نہم سے کافر مانتے ہیں امتیاز آلہ حضرت میں ہے کہ جو آلہ سے مخالفت کرے گا اس کا خاتم ایمان پر نہیں ہوگا تو آپ پتواہ رجبی کے خلاف اپنے عقیدہ گھڑ رہے ہیں آپ کے آلہ حضرت کچھ اور مان رہے ہیں آپ کچھ اور مان رہے ہیں آپ کافر کیوں نہیں ہوں گے یہ جو آنا مگواز واغی تو جیسے جو آنا میرا آگر پیشہ تک رہا ہے یہ جو کتاب جو آپ کے نزدیک بلکل محتبر ہے جس کی مخالفت کرنا آپ کے نزدیک کفر ہے دھرم میں تو بتائیے آپ کو کون سا دھرم یہ تو بتا دیئے میں نے تو اپنا دھرم بتا دیئے آپ تو بتا دیئے جماعات احناف دیوبند یعنی ابھی گلیارے میں گھوم رہی ہیں آپ لوگ ابھی گلیارے میں گھوم رہی ہیں آپ لوگ میں پلے 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 رہے میں کہامرے میں لگوں کنبا بھائے پلے آپ کے نزدیک آنا نے stones behind me بلٹر 씨가 کہائز ہے میں کہامرے میں لکھا ہے سٹسیاں ہوتا ہے بلٹر 씨가قت ہیں رہا میں نے ہمیں کی مسائل نہیں لکھا ہے اسے سیاہ چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالبا سرخ بلکتے پاک جائز ہے سن تولے اور بردار کا خواہ کسے غراب سن تولے سن تولے زاغِ معروف علی غوا تیری کتاب کے اندر کیوں بگبا بازی کرو جا رہا ہے لیکن آپ کے یہاں تو بلکتے پاک جائز ہی ہوگا بلکتے پاک جائز ہے بلکتے پاک جائز لکھا آپ کے اندر کتاب اللہ اور کتاب اللہ کتاب اللہ توحید بیان علامہ حسیل صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ کتاب اللہ میں تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں کیا اس حرمت کو خود ہی حل کریں کہ دریندوں اور گدھوں کا حرمت سے دریندہ 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 کیونکہ اللہ کتاب اللہ تو ان کی حرمت کا ذکر نہیں یعنی وہ جس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اس سے کھانے میں کیا سی ترکاوٹ ہے اب بتاؤ بلکتے کھانے کے مطالق قرآن میں حرمت ہے اس کے مطالق ہے اے تو پھر آپ کے نزدیک قرآن میں اس سے ممانت نہیں حرمت نہیں ہے بلکتے کا گوشت کھا رہے ہیں آپ کتے کا گوشت کھا رہے ہیں آپ کتے کا جمشت سے کہا سا لگے ہیں اے علم غیب کے مطالق فتاوہ الوالید یہ کے اندر جو ہے جو کہہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب مانت کافر ہے وہ اور یہ فتاوہ رضیعہ میں آپ سے آلہ درستہ رہے ہیں وہ قرآن کا مخالف ہے وہ اس لئے کہ ان کا اعتقاب اللہ تعالیٰ کے اس رشاد سے مخالف ہے اے محبوش صاحب آپ فرما دیجئے لَا قُلْ لَا يَعْلَمِ مَنْ سِسْتَ مَاوَاتِ وَرْمِ حَلْبَ إِلَّا اللَّهِ تو کوئی اسمان وظلیم میں ہے وہ غیب نہیں جانتا جمشت مفسی جمشت ہے قرآن صاحب آپ نے قرآن حدیث کے سلاح اپنے مجدد کے سلاح خراب حقیدہ بنا کر کے کافر ہوگئے آپ کی پھر جو بھی نماز پڑھے گو بھی کافر ہوگا آپ کی عظامت جائز نہیں ہے جب تک کلمہ نہ پڑھ لے اور تجدید نکا نہ کر لے آپ آپ کافر ہیں کیا بل رہے ہیں ہمیں بھی جائیں گے جاہل کوئی بات بھائی پسر دیکھیں بولو 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 بودھے کی بندلے میں آپ کے پرسنل پر موعتبر کتاب دیا میں نے آپ کو دید جس کا انکار آپ کے یہاں کفر ہے کفر تچغی ہے اور جس کا ماننا عین ایمان ہے قطور رضویہ آپ کی عالی آپ کے عالی کتاب ہے اب اس کی مانگیں آپ کے موجود کے جیل و مجد ہوئی ہے جو میری قطب سے ثابت ہو تمام فرد سے ہم فرد ہیں آپ کی عالی تک کلاب کنا رہے ہیں کم سے کم بیرل بھی کہتے ہو اپنے موجود دیدوں کو مان لو یہ لو دے گون کی مخالبت کرتے ہیں بولو زندگی اب اپنے موجود مخالبت کر رہے ہو وہ اکتی جمجل و زہاب ایک جو سنووی دیا جائے بول رہا ہے اس کے آواز آ رہی ہے وہ لائن پر ہے وہ اس کے موجود دیگے ہے اس کے مجدد کا افیلہ اس کے گلے ممسی جن میں سے جائے گلے کے ہڈی بن گئی ہے بتا تیرے پاس جلال الدین آیا تھا یا نہیں آیا تھا جلال الدین کہا نا تیرے لئے عذاب بنا کی نہیں بنا تجھے امامہ سے نکالا گیا ہے وہاں سے جہاں سے نکلا ہے جلال الدین وہاں سے نکلا ہے نا وہ آیا فتنہ ہوا جہاں جہاں گیا ہے وہ اتنا فیرہ ہے تیرے لوگوں کو تغلیف ہوئی ہے دو سامین کسی سے اور سے بات کر رہا ہے لیکن میں نے اس کے مجددگی کی کتاب دی چاہاں بل رہا ہے کسی مجددگی بات ہو مستی جمشد رضا خادر صاحب جو جواب نہیں دی رہا ہے کسی اور سے بات کر رہا ہے یہ تو کافر ہو رہا ہے یہ قرآن اس کا مجددگی کہہ رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے لئے نظر مانے قرآن کس آیت کو مخالفت کر رہا ہے بیس پارے بیسو پارے کے آیت ہے پہلے صفحہ میں اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ خیامت میں کب اٹھایا جائے گا اورے کہہ رہا ہے کہ عقیدہ ہے اہل سنت کا استغرالہ اہل سنت کا عقیدہ کفریہ ہوتا ہے مفتی ہو کر کے اسی باتیں کر رہا ہے تو اہل سنت کا عقیدہ قرآن حدیث کی مطابق ہوتا ہے اورے کہہ رہا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے علم غیب دیکھو اس لائن پہ ہے کسی اور سے بات کر رہا ہے اس کے پرسلم نے حوالہ بیجھے دیکھ بھی لیا اور بول رہا ہے کہ نہیں پہنچا ہو گیا ہے کام اس کا دیکھ کافی رہو گیا امام لوگوں میں گزارش کروں گا بھائی جب تک یہ یہ اپنے باطل اور کفر عقیدہ سے جو مفتیم سے رضا توبہ نہ کرے اس کو امام نہ بنایا کسی مسجد کا جواب دی نہیں پایا مفتی ہے یہ اور یہ اندر اندر اپنے مجدد کی مخالفت کر رہا ہے اب یہ ظاہر کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں